ناظرین ایک نئے ویڈیو میں آپ کی حدمت میں حاضر ہیں ناظرین جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آج کے اس ویڈیو میں جو نبی دن کا پالسی ہے تو آپ کو اس چیز کے بارے میں علم ہونا چاہیے اور ناظرین اس چیز کا مقصد بتانے کا یہی ہے کہ آپ اگر ایک کریئیٹر ہیں تو آپ کو اس چیزوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے ناظرین یوٹیوب نے ابھی حالی ہی میں اپنا ایک پالسی لائیا ہے جو کہ بیکر اور گٹیا پالسی ہے اس پالسی کے تحت آپ لوگ بھی آواز اٹھائیں کیونکہ یوٹیوب نے بتایا کہ ابھی جس بندوں کا چینل مونٹائزیشن نہیں ہے تو اگر وہ پہلی بار مونٹائزیشن کے لیے ریپلائی دیں گے اگر پہلی بار اس کا چینل مونٹائزیشن نہیں ہو گیا تو کیا ہو جائے گا کہ اس کے بعد آپ کو یوٹیوب ایک مہینے کا ٹیم دے گا جو کہ پہلے کے بعد آپ وہاں ریپلائی دیں گے تو پھ دوسری بار آپ کو نبی دن کا ٹائم دے جائے گا مطلب تین مہینے بعد آپ کو ریپلائی کا آپشن مل جائے گا ناظرین بلکل ہی بیکر پالسی ہے یوٹیوب کا جو کہ کریٹر کے لیے بلکل نقصاندہ ہے کیونکہ نبی دن مطلب تین مہینے میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کا کتنے ویڈیو کا مطلب واجٹیم ڈراف ہوئے گا اور کتنا ویڈیو ایکسپائر ہو جائے گا تو اس پالسی کے تحت ناظرین آپ لوگوں کو ابھی چل کے اپنے چینل کو بلکل صحی چلانا ہے اور صحیح کام کرنا ہے تاکہ آپ اس پالسی کے تحت نہ پسیں تو ناظرین بلکل میرے کہنے کا مکتب بھی یہی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ہوشیار کروں کہ آپ کے چینل ری یوز یا دوسرے کوئی پالسی میں پسا ہوا ہے تو آپ ترنت اپنے چینل کے سب چیزوں کو صحیح کر کے اپلائی دیں کیونکہ آپ لوگوں کو بھی چودان دن کا جو ری اپلائی یا مونٹیزیشن کے لیے آپ وہاں پہلے اپیل کرتے تھے اور ویڈیو بناتے تھے تو یہ اپشن ابھی خلاص کیا ی یوٹیوب نے لیا ہے وہ ہے نبی دن کا ناظرین آپ کا چینل نبی دن کے اندر پھر بعد آپ کو ریپلائی کا اپشن ملے گا اگر آپ کا لکھ اچھا ہے تو آپ کا چینل مونٹیزیشن ہوئے گا امید ہے کہ آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے کچھ سیکھا ہے اگر نہیں سیکھا ہے تو کمنٹ میں بھی بتانا تاکہ اگری بار آپ لوگوں کو اور بھی میں آورنس کروں آج بس اتنا